اور یہ نشیڑی یہ نشائی خان یہ جالی نیازی چرس کی فیکٹنیاں منانے کی بھی بات کی جا کر وہ میں ایسے جھوٹیاں مارے ہیں جیسے ہم ان کے قرائدار دستو آپ اس لئے میں دیکھ پاؤں گے ہارا ہوا تھکا ہوا پاکستان اب کہنے لگا ہے کہ ہم ابھی چرس گانجا ہوئیں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے کیونکہ پاکستانی کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں پیسے کمائنے کے لئے ابھی کوئی سادن بچا نہیں ہے ان کو بس کتوں کو بیچنا اور گدے کو بیچ کر پیسے کمائنا چال ہوئی تھا کہ اب ان ایک اور سورسنو نے چال ہوئی کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گانجا اور چرس گائیں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے اور ساتھی ساتھی اس میں عمران کی بھی بہت کھلی اڑائی گے دوستو تو دوستو آپ اس وڈیو کو لاسک ضرور دیکھئے گا یہ بہت زیادہ انڈرسٹنگ ہونے والا ہے دھنیوات مطلب کون سا نشا کرتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دینے کے راتے عوام کا حال کیا ہے وہ بھنگ کی کاشت کے منصوبے کا افتتہ کر رہا ہے شبلی فراز ابھے بھائی اپنے منسٹرس سے بچا لینا اپنے وزیراعظم سے بچا لینا ورنہ جتنی بھنگ تم لوگ پیدا نہیں کروگے ایکسپورٹ کے نام پر یا دواؤں کی پروڈکشن کے نام پر وہ سب یہی پی جائیں گے کیونکہ فارق تو ہیں دن رات چرس پینے کے علاوہ اور کوکین پینے کے علاوہ شراب پینے کے علاوہ آل فال بکنے کے علاوہ ہزیان بکنے کے علاوہ جھوٹ بولنے کے علاوہ مکر کرنے کے علاوہ ڈاکہ ڈالنے کے علاوہ فریب دینے کے علاوہ ان لوگوں کو کام کیا ہے آدھی مجرم ہے سارے کے سارے آدھی مجرم ہے سارے کے سارے اور یہ نشیڑی یہ نشائی خان یہ جالی نیازی یہ جنرل نیازی کا بھنجہ بتیجہ یہ پاکستان بچے کچھ ہے پاکستان کو بھی ال لگانے کے لیے آیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کو لانے والے کون سا نشا کر کے بیٹھیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ غزب خدا کا وار دیا ہے مطلب میں ابھی کوئی صرف جملہ استعمال کرتے کرتے جملہ میں نے گھمالی ہے بچت ہو گئی ات نے کہا اگر پاکستان نے کشمیر میں دراندازی بند نہ کی اور انڈیا کو خراب نہ کرنا شروع کیا تو ہم پاکستان کو داشت گردوں کی فریس میں جامل کر دیں گے اور امریکن سٹیٹمنٹ میں یہ قرارداد پیش ہوئی اور آج جب ان کی سینٹ میں ہماری بیستی کی جا رہی ہے تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہم بڑے سوورن سٹیٹ ہیں یہ کیا ڈپلومیسی ہے کہ ہم نے ان کی جیس دوری کار کر کے ان کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی ان کو سارا کیا جا کر وہ میں ایسے جھوٹیاں مار رہے ہیں جیسے ہم ان کے قرائدار ہیں ہم نے دس سال میں ان کے ساتھ بے وفائی کے علاوہ کیا یہ کچھ نہیں ہے یہ کیا سٹیٹ پولیسی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ فرس ٹائم ہم بیہیو کر رہے ہیں فرس ٹائم جوٹیاں کھا رہے ہیں اس طرح میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کام سو چتر بھی کھائے ہیں سو گھنڈے بھی کھائے ہیں ہم نے ان کا سارا کام بھی کیا ہے اور اب وہ ہمیں بے عزت بھی کر رہی ہیں یہ ہماری سوورن فورن پولیسی ہے جو ہمارے سامنے ہیں باقی جو دوسرے بلوک کی ہمیں نویت سنائی جا رہی ہے کہ ادھر کی جوتیوں پر زیادہ توجہ نہ دیں دوسری طرف سے بڑا پیار ملے گا بیس مہینے سے پاکستان کے پرائم نیسٹر اور چائنیز پریزیڈنٹ کی کوئی بات چیتی نہیں ہے کوئی بات چیتی نہیں ہے اتنا بڑا افغانستان کا سارا کچھ ہوا ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے پرائم نیسٹر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کی چلو جی امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں کرتا چائنیز تو کر لیتا آپ فورن مسٹر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے کمیونکیشن بڑھا رہے ہیں بھی پہلے بند کیوں کی تھی کس نے یہ مشورہ کیا تھا کمیونکیشن بند کرنے کا مگر میرا سوال ہے کہ ہم وہاں پہ کیوں نکام ہے انڈیا کے پاس کونسی ایسا ایسے دو آت زیادہ ہیں دو آنکھیں زیادہ ہیں کہ ہم ہماری لابی نیوہ چلتی یہ کیا وجہ ہے اور آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے کولڈ وار ہو تو پاکستان نمبر ون جہاد فانستان ہو پاس ہے نمبر ون چائنہ کو ملانے والا پاکستان اس ملک سے جہاز گئے جہاں پہ ہیگری کسنجر اسلام آباد سے گیا جو احسانات پاکستان کے ہے میرے حال میں